شہزادی لیڈی ڈائیانا کی خوبصورتی کے راز شہزادی برطانیہ کی لیکن راج دنیا بھر میں کروڑوں دلوں پر جی ہاں بات ہو رہی ہے پرنچس آف ہارٹ لیڈی ڈائیانا کی جن کی خوبصورتی کے چرچے زبان زدہ عام تھے لیڈی ڈائیانا کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں میں کیا جاتا تھا اسپینسر گھرانے سے تعلق رکھنے والی یہ دلکش حسینہ اپنے منفرد انداز اور خوبصورتی کی بطولت ہزاروں لوگوں میں سب سے الگ نظر آتی تھی ڈائیانا کے پرستاروں کی اکثریت خواتین پر مشتمل تھی جس کی اہم وجہ ان کی خوبصورتی تھی جو کسی کو بھی ان کا مدہ بننے پر مجبور کر دیتی تھی آخر اس خوبصورتی کی حفاظت ڈائیانا کیسے کرتی تھی یا وہ کونسی بیوٹی پروڈکس تھی جو لیڈی ڈائیانا کی خوبصورتی میں ہر دن اضافہ کرتی تھی یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر عورت جاننی کی منتظر ہے ڈائیانا کی خوبصورتی کے رازوں سے پردہ ان کی میک اپ آرٹسٹ میری گرینویل سمیت دیگر آرٹسٹ اٹھاتی رہی تو آئیے آپ کو بتاتے چلیں کہ آخر وقت کیا راز تھے جلد کی حفاظت کے معمولات شہزادی ڈائیانا کی میک اپ آرٹسٹ میری گرینویل کا کہنا ہے کہ ڈائیانا اپنی خوبصورتی سے مکمل طور پر آگا تھی روزانہ کی بنیادوں پر دن میں دو بار کلینزنگ ٹوننگ اور موسٹرائزنگ کرنا لیڈی ڈائیانا کا معمول تھا جسے وہ سخت سے سخت سفر میں بھی نظرانداز نہیں کرتی تھی ان کے پاس جلد کو ترو تازہ رکھنے کے لیے میاری فیس واش کا اچھا خاصا سٹاک موجود تھا جس کا استعمال وہ دن میں کئی بار کیا کرتی تھی پاودر کے بجائے کریم بلش ڈائیانا کی منگنی والے دن شہزادہ چارلز اور لیڈی ڈائیانا کے فوٹو شوٹ اور میک اپ سے مطالق میک اپ آرٹس کلنٹن ہاؤورٹ کہتی ہیں کہ ڈائیانا کے انگیجمنٹ میک اپ کے لیے پاودر بلش کے بجائے مشہور برینڈ کے کریمی بلش کا انتخاب کیا گیا تھا ان کے مطابق کریم بلش ہلکی ہوتی ہیں اور چہرے پر جمع بغیر ہی آپ کو بہت اچھا خدرتی اور نرمو ملائم نکھار دیتی ہیں کریمی بلش چہرے کو ترو تازہ اور شگفتہ انداز عطا کرنے کے لیے پاودر بلش سے زیادہ سودمن ثابت ہوتی ہے میک اپ سے پہلے موسٹرائزر میری گرین کہتی ہیں کہ ڈائیانا کا میک اپ کرنے سے پہلے موسٹرائزر کا استعمال لازمی کیا جاتا تھا میک اپ کا غاز موسٹرائزر سے دوسرا مرحلہ سکن ٹوننگ کے پیش نظر فاؤنڈیشن لگانے کا ہوتا تھا جبکہ آخر میں آنکھوں کے نچلے حصوں کی سختی برقرار رکھنے کے لیے ڈائیانا کے میک اپ میں کنسیلرز کا استعمال کیا جاتا تھا چمکتی جلد کا راز ہم میں ہر ایک ڈائیانا کی چمکتی جلد سے خاصا متاثر ہے لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ ڈائیانا کی خوبصورتی سے متعلق مختلف رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ڈائیانا جلدی مرز روزیشہ میں مبتلا تھی جس سے نجات پانے کے لیے وہ اپنے گالوں پر گلاب کا تیل اور ایوکارڈو سے تیار کردہ ماسک کا استعمال کرتی تھی مسکارا ڈائیانا کی میک اپ آرٹسٹ گرین ویل کا کہنا ہے کہ مکمل میک اپ کے لیے صحیح تیکنیک کا ہونا ضروری ہے میک اپ پروڈکس جتنی مہارت کے ساتھ استعمال کی جائیں گی آپ کا میک اپ اتنا ہی شاندار لگے گا گرین ویل کہتی ہیں کہ ڈائیانا کا مسکارا لگانے کا انداز بہت بہترین تھا وہ ہمیشہ پلکوں کی جڑوں سے مسکارا لگانے کا آغاز کرتی تھی اور دو سیکنڈ ڈکتے ہوئے سروں پر اس خوبصورتی کے ساتھ برش چھوڑتی تھی کہ ان کی پلکیں خمیدہ اور گھنی محسوس ہوتی تھی آنک کے ہمرنگ لائنر گرین ویل کہتی ہیں کہ لیڈی ڈائیانا ان سے ملقات سے قبل تک ہمیشہ بلو لائنر لگاتی تھی جو ان کی آنکھوں کی پتلی سے ہمرنگ تھا گرین ویل کے مطابق ان سے ملقات کے بعد انہوں نے لیڈی ڈائیانا کو بتایا کہ بلو لائنر ان کی آنکھوں میں اداس سے محسوس ہوتا ہے گرین ویل خواتین کو پلکوں کے لیے خوبصورت رنگوں کو کیو ٹپ ٹیکنیک کے ساتھ لگانے کا مشورہ دیتی ہیں تو دیکھا آپ نے شہزادی لیڈی ڈائیانا کی خوبصورتی کے راز کیا ہیں آپ بھی ان رازوں پر عمل کر کے اپنی خوبصورتی کو نکھار سکتی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خوبصورتی کے راز جاننے کے لیے ڈیلی جنگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو